اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نیو یاک اور دیکھ رہیں اپنا ٹی وی نیو یاک پرگرام میں جناب افطار ٹائم شیف سونیا کے ساتھ اور یہ پرگرام جاری ہے جناب پہلی رمضان سے اور جاری رہے گا تیس رمضان تک یعنی چاندار تک اور اس میں ہم آپ کے لے کر رہے ہیں مزیدار ریسپیز رامیڈیز اور رمضان کے حوالے سے گفتگو اور شیف سونیا آپ کو ہر افطار ٹائم میں مزیدار ریسپیز آپ کو بتاتی بھی ہیں آپ اس کو ٹائی بھی کرتے ہیں آپ کے مسیجز بھی آتے ہیں اور آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جناب بہت مزیدار آ رہا ہے تو جناب شیف سونیا ہمیں ساتھ موجود ہیں سونیا السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خریص سے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل تیرہ روزہ ماشاءاللہ جاری ہے اور کراچی میں اس وقت موسم کیسا ہے ماشاءاللہ زبردست اچھا ہے اچھا گرمی نہیں ہے بہت خوبصورت موسم ہے صحیح صحیح یعنی دن کے عقاد میں گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے نہیں زبردست زبردست گرمی کی شدت کہاں ہے جو ہوتی ہے رمضان میں کہاں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے یہ موسم اتنا زبردست موسم ہے صحیح 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 تو جناب کیا ہے آج تیرہ روزہ کی افطاری میں لوگ کے لئے آج ہے سب سے پہلے تو یہ گرین چلی سپائس بائلٹ سے بہت مزے کی یہ بنانا بتاتی ہوں اپنے سننے والوں کو انشاءاللہ پسند آئے گی جیزیں صحیح 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 تو ہم بڑی والی چاہے نا ہاری مرچ لیں کے ایک پاو اچھی طرح سے ہم واش کریں گے اور خوش کر کے اس وو بھی سے چرہ لگا دیں گے صحیح ہے ہم چور پاوڈر دیڑھ کھانے کا چمچ کٹا ہوا سکھا ہوا دھنیا دیڑھ کھانے کا چمچ نمک ہسپے جائے کا لال مرچ پاوڈر آدھے سے بھی کم چائے کا چمچ املی کا گودھا آدھا کپ سپے زیرہ ایک کھانے کا چمچ بھونا کٹا بیٹ گرمز آدھا کپ صحیح بیسن کا جو بیٹر بنائیں گے بنانے کے لئے زبیسن لیں گے ہم ہاپ کپ صحیح ہے لال مرچ لیں گے پاوڈر ہسپے زائے کا کٹا سکھا دھنیا آدھا چائے کا چمچ سپھ دھنیا دیڑھ کھانے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چٹکی نمک ہسپے زائے کا سوچی آدھا کھانے کا چمچ تیل ایک کپ تلنے کے لئے زبیتر ہری مرچوں کو اچھی طرح سے دھو کر اسے خوش بردن میں رکھ دیں کسی بردن میں رکھ کے ایک بول میں تمام مسالے والے ازرہ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ مسالہ مرچوں میں کٹر لگا کر بھر دیں اب ایک بول میں بیسن کا بیٹر بنا کے بنا لیں اور اسے ازرہ ڈال کر تھوڑا سا پانی شامل کر کے مکس کر لیں ٹھیک ہے گھڑائی میں آئل ڈال کر گرم کریں پھر مسالہ بھری مرچوں کو اس بیسن میں ڈپ کر کے پھرائی میں پھرائی کر لیں اور زبردست تیار زبردست یعنی کہ جس چٹ پڑی چیزیں بتائیں چٹ پڑی مزیدار مرچیں تیار زبردست بلکل جناب یہ چٹ پڑی مرچیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس افتار تیرین روزی کی افتاری میں اور یقین آپ کو مزہ بھی آئے گا یہ تنی زبردست یہ رسپی ہے جو کہ سونی آپ کو بتا رہی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اگلی اور چیزیں جی اس کے علاوہ جو ہے میں چاہتیوں کہ تھوڑی سے یعنی کہ کم پیسوں میں زیادہ چیزیں بنیں صحیح بار اور جو ہے جلدی بن جائے چھٹ پڑ بن جائے ایسی ریسپی لے کر آتی ہیں اب یہ آلو کی ایک ہے آلو چاٹ بہت مزے کی چاٹ تو انجوائی کریں اس کو بھی بنائیں بہت مزے کیے افتار ٹائم میں آلو لیں گے ہمیں ایک پہ لال میرس پوڈر لیں گے آدھا چاہے کا چمچ لال میرس کٹی ہوئی آدھا چاہے کا چمچ زیرا پوڈر گرم مسالہ پوڈر آدھا چاہے کا چمچ نمک خزبے زائے کا املی کا گودھ آدھا کھانی کا چمچ چاٹ مسالہ حلدی آدھا چاہے کا چمچ دہی آدھا کپ چھنے ابلے ہوئے آدھا پاؤ پیاس ایک عدد باریک کٹی ہوئی پین میں آلو کے دو حصے کر کے پانی اور حلدی ڈال کر اُبال لیں اتار کر تھنڈا کر لیں اور لال میچ لال کٹی ہوئی میچ زیرا پوڈر گرم مسالہ نمک چاہے مسالہ اور املی ملا لیں ہلکا سپانی کا چیٹا دے کر پیسٹ بنا لیں اب اس میں آلو مکس کر لیں اور سرونگ ٹرے میں پہلے پہلے ابلے ہوئے چینے کنارے کنارے لگا دیں اور بیچ میں آلو دوسرے سائٹ پردہ ہی رکھ کر اس کے اوپر پیاس اور چاٹ مسالہ اور حریمیچ ہر دھنیا چھڑک دے ٹماتر پور پیاس اس کو اچھی طرح یہ پریزن ہو جائے گا اور جو ہے اور پلیٹر بنا کے اب افطار میں انجوئے کریں بلکل جناب افطاری کے لے کر آئیں ہیں آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور یہ رمضان خیر سے اب جو اس کے بعد روزہ ہے یعنی کہ رمضان کے سنٹر میں ہم پہنچ جائیں گے یعنی کہ کل جو ہے چودمہ روزہ ہوگا اور پھر ہم یعنی کہ سنٹر میں آ جائیں گے رمضان کے اور آدھا رمضان گزر جائے گا یہ دیکھیں اتنا برکتوں والا مہینہ کتنی تئی سے گزر رہا ہے جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹیں دعاوں میں یار دکھیں نماز تراوی قرآن یہ پڑھتے رہیں اور ہمیں ہماری ٹیم کو دعاوں میں ضرور یار دکھیں مجھے اور سونیا کو یار دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنے آنس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھیں خاص طور پر صفیت پوش لوگ کا